بڑھتے آگے ہمارے سوادتہ انویش ہمارے ساتھ کا رقم میں شامل ہو رہے ہیں نئی دلی سے ایک بڑی اور ایکسکلیزی خبر لے کر انویش بتائیے کیا خبر ہے آپ کے پاس جی سر اس بار جو خبر ہے یہ انڈین ائر فورس کو لے کے ہے انڈین ائر فورس جو ہے وہ میڈیم ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کے تلاش میں ہے جو ابھی اگزسٹنگ میڈیم ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ جو ہندوستانی وائیو سے نہ استعمال کرتی ہے وہ آئیل سیونٹی سکس ہو یا این تھرٹی ٹو ہو یہ پلینز جو ہیں وہ کافی پرانی ہو چکی ہیں ان کا جو فلائنگ لائف بچا ہے وہ لگ بگ اب بیس سال کا بچا ہے تو ہندوستانی ائر فورس یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ایک دم ورچ پہ آ جائے ہم لوگ ہندوستانی ائر فورس اپنا ٹینڈر نکال کے اپنے لیے ایک میڈیم میڈیم ویٹ ائر کرافٹ کیریئر دھوننا چاہتی ہے جس میں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کے ساتھ ساتھ سینیکوں کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکے اس کے لیے جو ہے وہ تین کمپنیاں اگر ہندوستان کی بولی جائیں وہ دعویدار دعویداری کر سکتی ہے یہ کانٹریکٹ پر بٹ کر سکتی ہے پہلا کمپنی اگر بولا جائے تو وہ مہندرہ ایمبرار کے ساتھ ایک ایم ایو آلریڈی سائن کر چکی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ ایک سی تھری نائنٹی ائر کرافٹ جو ایمبرار آلریڈی بنا چکی ہے اس کے لیے میک ان انڈیا کے تحت انڈیا میں اس فیسلیٹی کے ساتھ بنا سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایر بس اور ٹاٹا ایڈوانس سسٹم ٹاٹا کا جو ٹائی اپ ہے اس کے لیے یہ لوگ ایم فور ای فور ہنڈرڈ ایم نام کی ایک ایر کرافٹ ہے جس میں میڈیم ویڈ ٹرانسپورٹیشن ایر کرافٹ ہے اس کو وہ اس کو بھی یہ ڈیل مل سکتی ہے وہیں پہ سب سے بڑی بات اگر بتائی جائے جو ایچ ایل ہے ہندوستانی ہندوستان ایر ناوٹیکل لیمیٹڈ ایچ ایل یہ اپنے لیے ایک میڈیم ایر کرا ٹرانسپورٹ ایر کرافٹ کی تلاش میں ہے وہ اپنے لیے ایک یہاں پہ ایک پارٹنر دھون رہی ہے جس کے پاس آلریڈی ٹیکنالوجی ہو جس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنالوجی لے کے اس چیز کو ڈبلپ کی جا سکے حالانکہ اگر ابھی دیکھا جائے تو لگ بگ بیس سال کا یہ پورا کانٹریکٹ ہوگا جس میں بیس سال میں یہ سارے پلینز کو ڈیلیور کیا جائے گا فیز وائز اگر کل نمبر کی بات کی جائے کہ کتنے پلینز اس بار اس ڈیل میں ڈ ہوتروں کے حوالے سے وہیں پہ اگر ان کے ریٹ کی بات کی جائے تو ایک ایک ایرکرافٹ جو ہے وہ لگ بگ سولہ سو کروڑ کے آس پاس کا ایک بیس پرائیز ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر ایک سو سے ایک سو دس ایرکرافٹ کی پرائیز کا انمان لگائیں تو وہ کافی بڑی ڈیل ہندوستانی ایر فورس کے طرف سے ہندوستانی دیفنس پی ایسیوز اور پرائیوٹ کمپنی کو مل سکتی ہے یہ اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے اس ایک طریقے سے ایچ ایل کے دوارہ جو بنائی گئی تھی فائٹر جیٹ اس کے بعد یہ سب سے بڑی ڈیل انڈین ایر فورس کی طرف سے ہندوستانی کمپنیز کو مل سکتی ہے تو بڑی ڈیل یہاں پر ہندوستانی کمپنیز لے آ سکتی ہے اسے زبردہ سٹوری لے کر آتے ہیں اور کئی ساری کمپنیاں ہیں ہندوستان کی جن کے لیے یہ فائدے والی بات ہو سکتی ہے اس میں سے ایچ ایل تو ایک ہے ہی یہاں پر فائدہ ہو سکتا ہے ڈیفنس میں ایچ ایل کو لگاتار بار بڑے آرڈرز ملتے دکھ رہے ہیں ایک بار رائے جارہ چوپڑا صاحب کی بھی لی جائے اس پر چوپڑا صاحب کیا کہیں گے ڈیل جی میں نے ابھی ابھی بولا کہ کتنی کمپنیز ہیں ابھی تو خیر بیچ میں ہم نے بہت اچھی تیزی دیکھی کچھ کمپنیز کا جو آرڈر بک تھا وہ ان کے ایم کیاپ سے بڑا تھا اور ابھی میرے کو لیٹس چیک کرنا پڑے گا ڈیفنس میں اگلے پانچ سالوں میں کچھ پاتھ بریکنگ ہونے والا یہ بات میں مانتا ہوں کہ پچھلے پانچ سالوں میں بھی کافی کام ہوا ہے اور ایچ ایل نے تیجے جیسے اے کرافٹ کچھ کنٹریز کو بیچے ہیں جن کی جو فرانس سے یا امریکہ سے نہیں لے سکتے بہت مہنگے ہیں تو وہ انڈیا کے پاس آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا شیپ بیلڈنگ میں سبمرین بیلڈنگ میں اے کرافٹ بیلڈنگ میں بی ایل جیسی کمپنیز جو ہیں جو کی ڈرون بناتی ہیں ڈرون میں بھی بھارت کافی کام آنے والے سمجھ میں کرے گا اور آرڈرز اٹھائے گا تو بہت ہی اچھی خبر ہے یہ اور اگر سیکیور کرتی رہیں گے انڈیا کامپنیز ایک بات آپ سمجھے ہیں انڈل جی پچھلے دس سال دس پندرہ سال پہلے بھارت کو دیفنس میں کچھ بھی نہیں مانا جاتا تھا مگر یہ یہ ویو بھی بتلایا اور انڈیا کام بھی کیا ہے دیفنس میں اپنی کیپیبلیٹیز کو اجاگر کرنے میں تو یہ جو بھارت کے سائنٹسٹ ہیں اور جو بھی انجنیرز ہیں ان کو بہت بہت مبارک میری طرف سے کیونکہ انہوں نے یہ اچھی کر کے دکھایا ہے اور آپ ایک گلوبل پروڈکٹ لائن تیار کر سکتے ہیں اگر آپ امریکہ کو دیکھیں امریکہ کے پاس کیول ڈیفنس اور ٹکنالوجی ہے ان دو چیزوں پر پوری کی پوری امریکن ایگونمی کھڑی ہوئی ہے ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دس سالوں میں پندرہ سالوں میں بھارت بھی ایک ایسا دیش بن سکتا ہے جس کے پاس جو ٹکنالوجیکلی بہت اڈوانس ہو اگر آپ بڑی سی بڑی آئیٹی کمپنیز دیکھیں وہ بیسیکلی تو انڈین سی چلا رہے ہیں پوری دنیا میں تو اگر وہ ریورس بینٹین ہو جائے بہار سے لوگ بھارت آ جائیں اور بھارتی کمپنی کے لیے کام کریں اور سرکاری کمپنیز کے لیے کام کریں اور سرکاری کمپنیز ان کو بیسے کمپنسیٹ کر سکے جو ان کو بھی دیشوں میں جس طرح کا پیسہ ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو کوئی نہیں روک سکتا دنیا میں شاید ہم نمبر ون بنے آنے والے 20-25 سالوں میں اور جتنا کرٹیکل سیچویشن ہوتی جارہی ہے ہر طرف ٹینشن ہے جیو پولٹیکل ایشیوز ہیں کچھ کچھ جگہ لڑائیاں چل رہی ہیں ریڈ سی میں چل رہی ہے رشیا میں چل رہی ہے کہیں کہیں پہ تو مجھے لگتا ہے ٹیکنولوجکل ایڈوانسمنٹ میں بھارت کو آگے آنا ہی پڑے گا اور اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے اور بھارت نشیت روپ سے امریکہ اسرائیل جیسی کنٹریز کی طرح اپنا پروڈکٹ لائن بہت اچھا تیار کر رہا اور ہم ویری کانفرینٹ کی ایچ ایل جیسی کنپنیز یا بی ایل بی ایمل جیسی کنپنیز جو ہیں وہ گلوبل فرس کلاس پروڈکٹس بنائیں گی جو کی جس کی خپت پوری دنیا میں ہوگی خاص کر کے تھرڈ ورڈ کنٹریز میں چھوٹے کنٹریز میں جو افورٹ نہیں کر سکتے ہیں امریکن اور فرنچ اور جورمن ایکوپنٹ خریدنے کے لئے تو یہ ہے چوپرا صاحب کا view اس سمیں ڈیفنس بڑی opportunity ہے گارڈن ریج اور کچھن شپیارٹ کی تو سر بات کری رہے تھے اور بھی ایکشن یہاں پر آپ کو ملے گا